ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں مریا معلوم تب ہوا جب سے مجھے حضور کی دہلیز مل گئی بہت بڑی بات ہوتی ہے مائک پر آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا اور ذرا سے آپ سوچیں کہ تین شیر پڑھنے والا سناخان مائک پر آتا ہے تین شیر پڑھ کر کے چلا جاتا ہے اور اکثر آپ نے جلسے سنے ہوں گے جلسے میں آپ جاتے ہیں آپ اہلِ ظرف ہیں اور الحمدللہ بزرگوں سے محبت کرنے والے آپ حضرات ہیں آپ کے چہرے بیان کر رہے ہیں بہت محفلوں میں آپ شرکت کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پر ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے اب ایسی جگہوں پر ہم جیسے کم بولنے والے سیکھنے والے طالب علم کی ہمت نہیں یہ اوقات نہیں کی کھڑے ہو کر کے بولیں لیکن یہ ان بزرگوں کا کرم ہوتا ہے کہ یہ کھڑا بھی کرتے ہیں اور بلواتے بھی ہی ہیں سمجھ رہے ہیں ایک اسٹیز پر تین تین چار چار روز تک نظامت کے حوالے سے شیر پڑھنا آسان نہیں ہوتا ہے جو شیر پہلے بہت پہلے پڑھے گئے ہیں وہ بھی ذہن میں آتے ہیں جو کل کی میں فلمیں پڑھے گئے ہیں وہ بھی ذہن میں آتے ہیں لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں میں نے کوشش کیا الحمدللہ اور بہت سارے ہمارے دوست اس بات کو کہا کرتے ہیں کہ آپ تین تین دن تر سرا ہاؤس شریف میں رہتے ہیں لیکن ایک شیر جو ایک بار پڑھ دیتے ہیں دوبارہ آپ پڑھتے ہیں ایسا کیا ہے یہ کرم ہے سرکاروں کا کہ ذہن میں یہ بات رہتی ہے اب خیر وہ بات کی بات ہے لمرہ ایجنسی کے حوالے سے پورے ملک میں یہ پروگرام نہیں بلکہ پوری دنیا میں سنا جائے گا ہمارے نوشات بھائی جن کے عمر تو بظاہر بہت کم ہے لیکن بزرگوں سے نسبتیں اس قدر ہیں بزرگوں کی دعائیں انہیں اس قدر میسر آئی ہیں کہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے لوگ ان کو دیکھیں نہیں ہیں لیکن آپ نوشات بلگرامی کو کہیں گے تو لوگ بولتے ہیں زمان پر آ جاتا ہے وہ جن کے ذریعے سے ہم تک نبی کی ناتیں پہنچتی ہیں روز سمجھ رہے ہیں اتنا مسروف اور اتنا فیضیابتہ شخص لمرہ ایجنسی کا بھائی نوشات بلگرامی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کور کر رہے ہیں پروگرام جب بھی آپ کو سننا ہوگا آپ نے گھر جا کر کے پروگرام کا نام لیں گے آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کا پورا پروگرام ہوگا تو اب ذرا سے محبتوں کا آپ ثبوت دیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل ترو تازہ ہو کر کے آئے ہیں ناشتہ کر کے آئے نا آپ لوگ ہاں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناشتہ کر کے آئے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ناشتہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ وہ صرف ڈائریکٹ کھانا کھائیں گے وہ ہمارے جیسے ہیں ان کا ناشتے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہی کی نہیں اب میں نات کے شعر آپ نے سنے ہیں منقبت کے شعر میں پڑھتا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں یا حسین ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے بولیں گے آپ اور بلند آواز سے در اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں در کہہ دیں یا حسین اور بلند آواز سے کہہ دیں یا حسین ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے یہ دولت فاطمہ کی ہے یہ کاؤسر فاطمہ کا ہے ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے یہ کوثر فاطمہ کا ہے یہ جنت فاطمہ کی ہے عدب سے دو جہاں والے جسے شبیر کہتے ہیں قسم مولا علی کی ہے وہ دولت فاطمہ کی ہے عدب سے دو جہاں والے جسے شبیر کہتے ہیں عدب سے دو جہاں والے جسے شبیر کہتے ہیں قسم مولاِ حیدر کی وہ دولت فاطمہ کی ہے قسم مولاِ حیدر کی وہ دولت فاطمہ کی ہے ضمیرِ آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے یہ کوثر فاطمہ کا ہے یہ جنت فاطمہ کی ہے خاتونِ جنت کے شہزادوں کی ان بارگاہوں میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی بارگاہ میں کل سے آیا ہوا ایک شخص ہے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ہمارے پاس اتنا کم ہے کہ بہت سارے دوست ہمارے جو باہر سے آئے تھے بہت سارے مہمان جو آئے تھے یہاں کے فیضان سے مالا مال ہونے تو انہوں نے حاضری تو دی دعائیں تو لی لیکن وہ مائک پر نہ آسکے چونکہ وقت بہت کم تھا انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی اب ایک شخص ایسا ہے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جس کے پاس اللہ نے ایک عظیم فن دیا ہے اور وہ فن یہ ہے کہ وہ حضرت حسان ابن ثابت کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے قبیلے سے اس کا تعلق ہے اور بہت اچھی انداز میں نات پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حق اسے حاصل ہے بہت اچھا ہنر اس کے پاس ہے میں گزارش کرتا ہوں اس محترم بھائی سے میں گزارش کرتا ہوں جس کو بہت عدب کے ساتھ بھائی محترم قاری محبوب رضا انناوی کے نام سے محسوم کرتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں بھائی محترم قاری محبوب رضا سے کہ بلا تاخیر مائک پر تشریف لائیں اور ناتو مناقب کے خوبصورت اشار آپ قاری محبوب رضا ساکھ ٹولا سے سمات کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ذرا سے استقبال کر لیں اور محبتوں کے ساتھ استقبال کریں یہ سوچ کر کے استقبال کریں یہ جو علماء اور مشایخ کی آمد مبر پر ہوئی ہے اور ہمارے بھائی کی آمد مائک پر ہو رہی ہے ان سارے لوگوں کا استقبال کر لیں نارے تکبیر نارے رسالت قرص مقدس حضور صاحب سجادہ آمد حضور سید شرف الحق صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت چراغ عشق جلا کر تمہاری نات پڑھو میں اپنے گھر کو سجا کر تمہاری نات پڑھو میرے حضور سے جبریل نے کہا ہوگا میں اپنے پر کو بچھا کر تمہاری نات پڑھو میں ایک مطلع چند شعر میں پڑھتا ہوں مولادہ فرما لیں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ زائرین حرم یہ کہتے ہیں زائرین حرم یہ کہتے ہیں زائرین حرم یہ کہتے ہیں رب کا قعبہ حسین لگتا ہے زائرین حرم یہ کہتے ہیں 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 رب کا قعبہ حسین لگتا ہے زائرین حرم یہ کہتے ہیں رب کا قعبہ حسین لگتا ہے اور کعبہ مچل کے کہتا ہے اور کعبہ مچل کے کہتا ہے ان کا روزہ حسین لگتا ہے ان کا روزہ حسین لگتا ہے ان کا روزہ حسین لگتا ہے اور کعبہ مچل کے کہتا ہے حاجیوں سے سنا ہے مکہ میں حاجیوں سے سنا ہے مکہ میں رب کا قعبہ حسین لگتا ہے اور کعبہ مچل کے کہتا ہے ان کا روزہ حسین لگتا ہے ان کا روزہ حسین لگتا ہے اور کعبہ مچل کے کہتا ہے اور ایک شیئر میں پڑھتا ہوں ملازہ کر لیں وہ بسے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ روئے بدرو دو جاہلا سانی میں کمر سے مثال دوں کیسے روئے بدرو دو جاہلا سانی میں کمر سے مثال دوں کیسے روئے بدرو دو جاہلا سانی میں کمر سے مثال دوں کیسے کہ روئے بدرو دو جاہلا سانی میں کمر سے مثال دوں کیسے کہ روئے بدرو دو جاہلا سانی روئے بدرو دو جاہلا سانی میں کمر سے مثال دوں کیسے ہر چودویں کے بچاند سے زیادہ ان کا چہرہ حسین لگتا ہے ان کا چہرہ حسین لگتا ہے ان کا چہرہ حسین لگتا ہے چودویں کے بچاند سے زیادہ اور عدنان بے کی حوالے سے ایک شیئر پڑھتا ہوں امام حسین کی بارکہ میں ملازہ کر لیں تڑپ کے کہتے ہیں سبحان اللہ ذرا اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ زیر خنجر علی کے بیٹے نے کربلا میں کیا ہے جب سجدہ بول دیں مچھل گئے زیر خنجر علی کے بیٹے نے کربلا میں کیا ہے جب سجدہ زیر خنجر علی کے بیٹے نے کربلا میں کیا ہے جب سجدہ آئی آواز عرش آزم سے آئی آواز عرش آزم سے تیرا سجدہ حسین لگتا ہے اور کعبہ مچھل کے کہتا ہے ان کا روزہ حسین لگتا ہے ان کا روزہ حسین لگتا ہے اور کعبہ مچھل کے کہتا ہے ایک شیر واردین کے حوالے سے ملازہ کر لیں محبت سے بولیں سبحان اللہ باپ ماں کے نظر کا تارہ ہے کتنا اچھا ہے کتنا پیارہ ہے باپ ماں کے نظر کا تارہ ہے کتنا اچھا ہے کتنا پیارہ ہے باپ ماں کے نظر کا تارہ ہے باپ ماں کے نظر کا تارہ ہے کتنا اچھا ہے کتنا پیارہ ہے چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو اپنا بچہ حسین لگتا ہے اپنا بچہ حسین لگتا ہے زائرین حرم یہ کہتے ہیں رب کا کعبہ حسین لگتا ہے اور کعبہ مچھل کے کہتا ہے باتو کا ملتا ہے ملتا ہے بس کی طور وقت باتو پیارہ